بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی یہ آیت پڑھتے ہی تقدیر سے فاکے مٹ کے اور بخت لکھ دیا گیا مخترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم میں ہمیشہ آپ کی دعاوں میں رہنے کے لئے آج کلم اٹھا رہی ہوں اور اپنی زندگی کی بہت ہی اہم باتیں آپ کو لکھ کر بھیج رہی ہوں میری شادی کو بیس سال ہو گئے ہیں شروع کے دس بارہ سال بہت ہی غربت اور پریشانی میں گزرے میرے شہر کو کبھی کام مل گیا کبھی نہ ملا میرے پانچ بچے ہیں میں آٹھ سال سے اپری رسالہ پڑھ رہی ہوں ہم پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا شام کا وقت ہو گیا بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے اتفاق سے اس دن مجھے کہیں سے اپری رسالہ ملا اس مہینے اپری کا ہاس ایڈیشن آیا تھا اس میں سورہ زہا کی آیت یہ سورہ زہا کی آیت نمبر پانچ ہے کہ انوکھے کمالات لکھے تھے میں نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی اور رو رو کر اللہ تعالی سے دعا کرنے لگی یقین کریں کہ ٹھیک دس پندرہ منٹ بعد اللہ نے انسان کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا اس نے میرے شہر کو گھر کا مکمل راشن دیا اور چلا گیا میرے شہر نے جب اندر آ کر راشن میں نے سامنے رکھا تو میں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی میں اس آیت کا موجزہ دیکھ کر دنگ رہ گئی ہم بھی کیسے غافل ہیں جو ان عمال کو چھوڑ کر پریشان ہو جاتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمال کے ذریعے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے شیخ الوظائف کو اللہ نے ہمارے لئے مسیحہ بنا کر بھیجا ہے جو ہم جیسے غفلت میں پڑے پریشان ہاں لوگوں کو عمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین سکھا رہے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے اس آیت کو پڑنا نہیں چھوڑا ہم بہت غریب تھے گھر میں ضرورت کی بنیادی چیزیں بھی نہیں تھی پھر اللہ نے اس آیت کی برکت سے میرا گھر بھرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی فریج دی میرا ایک روپیہ بھی نہیں لگا اور فریج میرے گھر آ گئی غرز کے گھر میں جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میرا رب مجھے عطا کر دیتا ہے پریشانیاں زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں میں یہ آیت پڑتی ہوں میرا رب میری پریشانیاں دور کر دیتا ہے اب گھر بھی اپنا لے لیا ہے یقین جانئے اللہ ایسے راستے کھولتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے میرے شہر کی وراست میں جائدات تھی جس پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ ختم ہوا تو ہمیں اتنی رقم مل گئی کہ اپنا گھر خرید سکیں اب گھر میں کچھ تعمیر کا کام کروانا ہے مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے مجھے وہ بھی دے دینا ہے کیونکہ میرا رب اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا سبحان اللہ ویورز یہ جو میں نے آپ کے ساتھ مشاہدہ ذکر کیا ہے یہ سورہ زہا کی آیت نمبر پانچ کا ہے اس کو آپ سارا دن کھلا پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بے شمار بے شمار برکات ملیں گی سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکنڈ کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ